آج میں نے کچھ بھی نہیں لے کرانا آج صرف میں نے بجلی کا بل جمع کرانا ہے جو ہے چھبیس سو روپے تو بس ابھی چلتے ہیں پھر چلو جی اب چلتے ہیں چھوٹے بھائی کے پاس اور اس کو بل دیں گے اور پھر وہ بل جمع کر لے گا اور پھر وہ واپس ہی آنا ہے ہم نے اب امور سائیکل ہو تھنڈا ہوا اب چلتے ہیں ابھی چھوٹے بھائی کو میں نے بل دیا اور اس نے یہ دیکھیں جمع بھی کر دیا یعنی کہ اس نے نیچے والی جو رسید ہوتی ہے بل کی وہ پھاڑ لی ہے اور کہہ رہا بس یہ بل جمع ہو جائے گا بس اب یہ ہو گیا تو اب چلتے ہیں واپس بس ابھی جاروں ناشتہ لینے کے لیے بس تھوڑا سا ہی سامان وغیرہ لے کرانا ہے تو ابھی چلتے ہیں ڈیڑھ کلو دودھ لے لیں ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو بہت شکریہ ڈیڑھ کلو اب دودھ لے لی ہے باقی ملاشتہ کے لیے کوئی سامان وغیرہ لے کر جاتے ہیں کوئی یہاں رکھ دیتے ہیں نظر کیا عالی ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ روٹی فریش ہے ٹھیک ایک یہ دے 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 چھے انڈے بھی دے دے نظر میری جان چھے انڈے دے نہیں انڈے مہنگے ہوئے ہیں کیا آپ ہی اس سے سمجھا رہا ہے ہم ٹھیک ہم بھی نان لینے اور نان لینے چلتے ہیں سلام علیکم شہر لکھنے چار دلولے نان لینے چار کلچے کے لئے بچے یہ جو یہاں پر پڑے ہیں یہ بسکٹ کی طرح ہوتے ہیں بہت ہی دبردار یہ میں دو تین دفعہ لیے ہیں اگر شام کو میرا چکر لگا تو یہ دو لے کے جاؤں گا اور دو یہ بہت ہی دبردار یہ تو میں کہتا ہوں حالا قسم کے حالو والے نان بھی ہیں بھائی کیا کریں لیکن نہیں دلولے نان لکھانے بہت شکریہ ملے تقریبا ناشتہ میں نے لے لیا اب ہر گھر کلتے ہیں ابھی میں نے کچھ دنوں سے گھر کے سامان کی ذمہ داری لیا تو مجھے لگ پڑ رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت زیادہ ایفرٹ ہے ہر چیز پوری کرنی ہوتی ہے لازمی لے کر آنا ہوتی اب بس ویسٹرن یونین سے بھی جو پیسے لے کر رہا تھا وہ بھی تقریبا تھوڑے سے ہی رہ گئے اور ابھی پیسے جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر والے صاحب سے مانگ رہے گے ویسے سارا سامان میں نے لے کرنی آتا تھا لیکن والے صاحب نے کہا تم تھوڑا بہت نہ لاؤ کر دیکھو اور دیکھو کہ اس طریقے سے نظام چلتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے واقعی کافی کاف آئی ہے لیکن کوئی نہیں جب تک آپ کسی کام کو نہ کرو کہ نہیں اس کو سیکھو گئے یہ ایک چیز ہے پائپ چاہیے تھا تو میں نے کہا یہاں سے آکے پائپ بھی لے لیں پانچ میٹر پائپ چاہیے اچھا ان کے پاس نا مٹی کے برطن بھی ہیں پائپ چاہیے ان کے پاس یہ پڑا ہے پتہ کرتے ہیں کس طرح میٹر دے رہے ہیں پانچ میٹر چاہیے پائپ کہہ بھی اچھا لگ رہا ہے یہ بھلا کرتے ہیں چلو جو یہ پائپ لے لیے اب چلتے ہیں گھر اب کل میں تین درجہ نے یہ فروٹر لے کے گیا تھا اور ریڈ بلڈ لے گیا میں نے ابھی جا کر دیکھا ہے تو یہ فروٹر ہے وہ میرے پاس صرف شہی پڑے گئے میں نے کہا ایک درجہ نور لے لیتا ہوں کیونکہ کبھی کا بات دل کر جاتا ہے کھانے کا ریڈ بلڈ پڑے ہوئے لیکن فروٹر نہیں میں شہی پڑے میں نے کہا یہ بھی لے لے چلو جی مالٹے اب ہو گئے ہیں اب کیا لے کے جائیں سفتی کے یہ بہت ہے کل جب میں گیا تھا تو ابراہیم بھائی کی نا شاپ بنتی تو میں نے کہا آج میں جلدی چلے جاتا ہوں شاید آج شاپ کھلی بھی ہو آج ملاقات بھی کر لیں گے اور فنگر چپس بھی کھا لیں چلتے ہیں اسلام علیکم جائے سب کی حال میں ٹھیک ہو اور ٹھیک ہو موسیقی 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 ابراہیم بھائی کے پاس آنے گا یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو بیٹھنے کے لیے نا وی ای پی جگہ میں باتی ہے ٹھیک ہے بالکل ان کے ساتھ اور ساتھ میں ایکسٹر سٹول بھی ملتا ہے تاکہ میں تھالی کو میں اس سٹول پر رکھ کے نا آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں موسیقی 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 اٹک میں میں بہت ساری چپس کھائی ہیں لیکن جو ابراہیم بھائی کی چپس کا مزہ ہے سردی یہ میرے پاس یو ایس بی جو دو رہ گئی تھی میں نے بتایا تھا پہلے بھی ویڈیو میں تو ابھی مجھے ایک دوست کا میسیج آگیا وہ کہہ رہا ہے یار مجھے یاد ہی نہیں رہا تجھے کہنا کہ مجھے بھی ایک یو ایس بی چاہیی تھی میں نے کہا لگے آت اس کو دے ہی آتا ہوں تو کیش پیسے بھی آت میں مل جائیں گے اور میری یو ایس بی بھی چلی بس ایک آخری یو ایس بی رہ گئی ہے ایک یا بھی سیل کر دوں گا اور ایک آخری رہ جائے گی تو میرے پیسے بھی ویسے پورے ہو جائیں گے شکر اللہ کا اس سارا میرا کام آسان ہوتا جا رہا ہے اب چلتے ہیں یہ دینے ہو آج کافی دن بعد میں نے کہا آج جاؤں سیور لے کر رہا ہوں اپنے لئے تو ابھی میں گیا تھا سیور لے کر آ رہا ہوں یہاں پر بینا شاپنگ بیگ ماشاءاللہ چینج ہو گئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بینا ہم لوگوں کو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ والے جو شاپنگ بیگ ہیں یہ انوائرمنٹ کے لئے بہت اچھی ہیں یعنی کہ اگر یہ پانی میں دس پندرہ منٹ پڑے رہے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی نا میلٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ کچھ گھنٹوں بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جو پلاسٹک والے ہوتے ہیں وہ ایسی ہی رہتے ہیں تو پلاسٹک والے جو ہوتے ہیں وہ پانی میں آپ نا ایک سال تک بھی پڑے رہے ہیں پانی میں تو وہ کبھی بھی میلٹ نہیں ہوتے ختم نہیں ہوتے تو یہ انوائرمنٹ کے لئے بہت اچھا ہے تو ابھی بس چلتے ہیں ایک سوپر کا دے رہے ہیں ایک پینٹ کا اچھا چلو آپ کیا لیں بس ابھی ایک کینڈی بسکٹ لے لیے ایک سوپر لے لیے اچھا ہے مزید بات یہ ہے کہ ابھی نظر کے پاس پرانا سٹاک ٹھوڑا سا پڑا ہے تیس روپے کا سوپر بسکٹ مل گئے نہیں تو ایسے چالیس روپے کا ہوگا جو نیا ہے پینٹ کے لئے یہ بھلا تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے یہ تو میرا فیورٹ چوپلیٹ ہے بس اب لے لیے بس اب چلتے ہیں تیسی نید تیسی نید